ایک اٹھارہ سال کی لڑکی کی عزت کی دھرجیاں اڑانے کا دوسہ ہس گیا اس اٹھارہ سال کی لڑکی کا دوش یہ ہے کہ اس لڑکی کی ماں نے سال دوہزار چودہ دوہزار انیس میں راہل گاندی کے خلاف امیٹھی سے چناؤ لڑا جس اٹھارہ سال کی لڑکی کی عزت پر کانگریس کے پروکتاؤں نے آج حملہ کیا اس لڑکی کا دوش یہ ہے کہ اس کی ماں سوٹی رانی سونیا گاندی اور راہل گاندی کے خلاف پریس میں کانفرنسز کرتی ہے اس لڑکی کا جو اٹھارہ سال کی ہے کالیج کے پرثم برش میں پڑتی ہے اس کا دوش یہ ہے کہ اس کی ماں نے سونیا گاندی اور راہل گاندی کے پانچ ہزار کروڑ کی لوٹ کے اوپر پریس وارتہ کی آج اپنی ایک پریس کانفرنسز میں کانگریس کے پروکتاؤں نے ہستے ہوئے جس لڑکی پر آکرمن کیا وہ راجنیتی میں نہیں ہے ایک سادھارن سے کالیج سٹوڈنٹ کے نام پر اپنا جیون بیتیت کر رہی ہے لیکن کانگریس کے پروکتاؤں نے اپنے ہاتھ میں کاغس دکھاتے ہوئے یہ آروپ مڑھا کہ وہ لڑکی ایک عوید بار چلاتی ہے میں پابن کھیڑا سے کہنا چاہتی ہوں میری اٹھارہ سال کی بیٹی کالیج میں پڑتی ہے میری اٹھارہ سال کی بیٹی کوئی بار نہیں چلاتی ہے پابن کھیڑا نے یہ کہا کہ میری بیٹی کو شوکوز نوٹیس دیا گیا اور اپنے ہاتھ میں دو کاغسات دکھائے میں آج پوچھنا چاہتی ہوں ان کاغسوں میں میری بیٹی کا نام کہاں ہے جیرام رمیش نے کہا کہ وہ آٹی آئی کی آدھار پر میری بیٹی پر جو اٹھارہ سال کی ہے راجنیتی میں نہیں ہے کالیج کی سٹوڈنٹ ہے آٹی آئی کی آدھار پر وہ میری بیٹی پر آروپ مڑ رہے ہیں میں جیرام رمیش سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آٹی آئی کی اس اپلیکیشن میں میری بیٹی کا نام ہے کیا اس کے جواب میں میری بیٹی کا نام ہے کانگریس کے پروکتاؤں نے کٹاکش کرتے ہوئے ہستے ہوئے یہ کہاں کہ میں سونیا اور راحل کے خلاف پریس کانفرنس کرتی ہوں ہاں کرتی ہوں کرتی رہوں گی ہستے ہوئے کہاں کہ مجھ سے جواب مانگا جائے اب جواب میں مانگوں گی کوٹ میں in the court of law and in the court of people اور جس گاندھی خاندان کے آدیش پر یہ پریس کانفرنس کی گئی ان کی سرگنا سے کہنا چاہتی ہوں سال دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں سال دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چاہتی ہوں سال دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چاہتی ہوں سال دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چاہتی ہوں سال دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چاہتی ہوں